اللہ علیہ وسلم فرما لگے کہ اللہ یہ نعمت اپنے خاص بندوں کو عطا فرما دیتے ہیں اور یہ محبت ایسی نہیں ہوتی جسی کسی عہدے کے ساتھ وابستہ ہو اور یہ محبت ایسی نہیں ہوتی جو دولت کی بنیاد پر ہو اور یہ محبت ایسی نہیں ہوتی جو جسے کہیں کہ دنیا کی کسی مادی نقشے کی بنیاد پر ہو یہ محبت ایسی ہوتی ہے جیتے جی بھی رہتی ہے مرنے کے بعد بھی رہتی ہے اور ہمیشہ یہ عظمت اور محبت دل میں رہتی آپ دیکھئے اللہ کے نیک بندے دنیا میں چلے گئے تو آج بھی آدمی جب ان کا نام لیتا ہے تو عزت اور احترام سے لیتا ہے عزت اور احترام سے لیتا ہے اور دنیا میں جن کی شہرت ہوتی ہے جن کی شہرت ہوتی ہے لیکن وہ شہرت کسی مادی نقشی کی وجہ سے ہوتی ہے کہ فلاں عہدے پہ ہے فلاں کھیل کھیلا فلاں اس نے جسے کہیں کہ دولت اکٹھی کر لی شہرت ہو گئی وہ محبت نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ جہاں اس کی وہ عہدہ گیا منصف گیا دولت گئی مادیت گئی لوگ کوئی پوچھتا بھی نہیں بلکہ عام طور پر ایسے لوگ زندگی کی آخری موسم میں اتنی تنہائی میں چلے جاتے ہیں کہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں کوئی ملتا ہی نہیں کوئی پیغام ہی نہیں بھیجتا پہلے اتنی شہرت جہاں جائیں تو لوگ اکٹھے ہو جاتے عہدہ گیا منصف گیا مادیت گئی لوگ پوچھنے ہی چھوڑ لوگوں نے چھوڑ دیا تو وہ آدمی ڈپریشن میں چلے جاتا ہے کہ کوئی پوچھتا ہی نہیں کوئی بات ہی نہیں کرتا لیکن یہ جو محبت اللہ کی طرف سے آتی ہے یہ کسی مادی رخشی کی بنیاد پر نہیں آتی یہ نیکی کی بنیاد پر آتی ہے تقوی کی بنیاد پر ہوتی ہے چاہے چٹائیوں پر بیٹھا ہو چاہے جیب خالی ہو چاہے زندہ ہو چاہے دنیا سے چلا بھی جائے جب بھی دلوں میں محبت رہتی حضرت شیخ اللہ دیس مولانا زکریہ رحمت اللہ لیے فرمائے لگے ایک مردہ میں نے اپنے خطوط کا جائزہ لیا جن میں لوگوں نے مجھے حدیعہ کہہ کر میرے طرف خطوط بھیجے تو جب میں نے ان سارے خطوط کو ایک دن اکٹھا کیا تو مجھے لوگوں نے زندگی میں دس ہزار عمرے اور حج زندگی میں حدیعہ کیا جائے دس ہزار عمرے اور حج زندگی میں حج کیا جائے دیکھا کوئی نہیں سنا ہوا ہے سہرانپور کے شیخ الحدیث اور کوئی کہاں سے آیا اور کون کہاں سے آیا حج کر لیا عمرہ کر لیا دعاؤں کے لیے حضرت کی طرف خط رکھ دیا حضرت آپ کی طرف سے حج کیا آپ کی طرف سے عمرہ کیا فرمایا دس ہزار عمرے اور حج زندگی میں لوگوں نے مجھے حدیعہ کیا بتائیے مرنے کے بعد کیا کچھ اللہ نے دیا ہو تو یہ جو محبت ہوتی ہے یہ کسی مادی نقشے کی بنیاد پر نہیں ہوتی ورنہ تو بس اوقات میرے عزیزوں اولاد بھی نہیں پوچھتی مرنے کے بعد اولاد بھی نہیں پوچھتی لیکن یہ جو محبت ہے یہ محبت اللہ کی طرف سے آتی دلوں میں اللہ ڈالتا ہے نہ زبان کا ہے نہ رنگ کا ہے نہ علاقے کا ہے اور بس اوقات دیکھا بھی نہیں ہوتا لیکن دل میں ایک محبت ہوتی ہے دل میں ایک عقیدت ہوتی ہے دل میں ایک عظمت ہوتی ہے تو یہ محبت اللہ کیلئے ہے اور جو اللہ کی بارگاہ سے تقسیم ہوتی ہے اللہ اپنی محبت نصیب فرمائے اور اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے عمل کی توفیق نصیب فرمائے محبت اللہ کی بارگاہ سے 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 بارگا